بچوں کی حفاظت کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں دوستوں آج کل جو ہے جو بچہ رونے لگتا ہے تو ماں اس کو موبائل پکھڑا دیتی ہیں کہ موبائل دیکھتے دیکھنے میں مصروف ہو جائے اور رونا من کر دیں یا کوئی ماں جب اس کو بچے سے پریشانی ہوتی ہے بچے سے تکلیف ہوتی ہیں تو موبائل پکھڑا دیتے ہیں وہ اپنے کام میں مصروف رہتی ہیں کچن کا کام ہو کپڑا دھلنے کام ہو گھر کا کوئی بھی کام ہو تو موبائل پکڑا کر کے گھر کا اپنا کام نکال لیتی ہیں پھر وہ بچہ گیم کا موبائل کا عادی ہو جاتا ہے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ چوبیس گھنٹے اس کو بس ایک ہی دھون سوار رہتی ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جس کو آپ نے شروع میں تھوڑا سا دیکھا اس کو میں پوری ویڈیو دکھاؤں گا کہ بچہ گیم کھیلتے 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 کیسے اس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے اور یہ کیسے جو ہے اس کو بس یہی لگتا ہے کہ میرا بوس مجھے چلا رہا ہے میرا بوس مجھے گیم میں مار رہا ہے اور اس کو چوبیس گھنٹا یہی لگتا ہے کہ میں گیم میں ہوں اور لوگ مجھے دوڑا رہے ہیں مار رہے ہیں مجھے پریشان کر رہے ہیں اور یہ رو رہا چلا رہا ہے تو یہ کیسے ہوا جب موبائل حد سے زیادہ پہلی بات تو بچوں کو موبائل سے دور رکھنا یہ بہت خطرناک چیز ہے بہت خطرناک ہتھیار ہے ایک طریقہ سے یہودی اور اسرائیلیوں کا کیسے بچوں کو آج کے اس نسلوں کو تباہ کیا جائے برباد کیا جائے تاکہ یہ بڑے ہو کر کہ ہم سے مقابلہ نہ کر سکے ہمارے سامنے کھڑے نہ ہو سکے ان کے اندر کوئی طاقت نہ ہو قوت نہ ہو یہ ایک نصرانی چال ہے یہودی چال ہے کہ بچوں کو بماغی توازن بچپن سے ہی خراب کر دیا جائے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ ماں باپ سے ہوتا ہے ماں باپ اگر چاہے تو بچے موبائل سے دور رہے اور اگر ماں باپ ہی نہ چاہے تو بچے چوبیس منٹے موبائل میں لگ رہتے ہیں تو آپ پوری ویڈیو دیکھئے اور پھر بتائیے کہ اگر آپ کا بچہ بھی اسی طریقے سے لگا رہا موبائل میں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے میں آپ کو کئی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک بچہ گیم کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے ایک بھائی نے کہا بڑے بھائی نے کہ بس کرو گیم رک دو موبائل لگ دو اب کام ہے تو اس نے منع کر دیا گستے میں بڑے والے بھائی نے موبائل کو چھینا تو چھوڑے والے بھائی نے پھاڑا اٹھا کر کے اپنے بڑے والے بھائی سے گھنے کھا دیا یہ ہوتا ہے تکلیر کوئی گیم میں ہو اور خوب پھل گیم میں چل رہا ہو اور اس کو کوئی مار رہا ہو کسی کو مار رہا ہو اور اس حالت میں اگر کوئی موبائل چھین لے یا کوئی منع کر دے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کا دماغی توازن یعنی بگڑ جاتا ہے پھر وہ غصے میں کیا کر دے کچھ نہیں مالی بہت ایسی ویڈیو میں نے ایک ویڈیو اور دیکھی تھی ابھی فیڈھال ملی نہیں میں دھونڈ رہا تھا وہ ویڈیو مل جائے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کو پیڑ سے باندھا گیا تقریباً اٹھارہ سال کا لڑکہ ہوگا بندرہ سے اٹھارہ سال کے قریب وہ ہوگا اس کو پیڑ سے باندھا گیا ہے اور وہ چوبیس گھنٹے بس ایسی سے ہاں چلا رہا اس کو لگ رہا میں گیم کھل رہا ہوں بلکل پاگل ہوتا ایک بچہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے اور وہ اسپتال میں بھرتی ہے پھر بھی اس کے ہاتھ ایسے 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 چل رہا ہے اسے ایسے اس کو لگ رہا کہ میں گیم کھل رہا ہوں ہر ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں بلکل بھی نہ دیں موبائل کے لیے اگر وہ روئیں اور مانگنے کے لیے وہ روئیں تو ان کو اور دو تھپل مار دوں اور روئیں لیکن آپ ان کو موبائل دے کر چھپ نہ کرو ان کو ایسے انہی حال پہ چھوڑ دو وہ خود چھپ ہو جائے تھا توڑی دیر میں لیکن ان کو چھپ اس طریقے سے نہ کرو کہ موبائل دے دیا جائے ان کو گیم دے دیا جائے ان کو ٹک ٹاک کھول کر کے دے دیا جائے وہ بے حیاء بے شرب نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے اگر ان کا دماغی تواسل نہیں بھی خراب ہوا آپ کے گھر کے بچے گا تو وہ بڑے ہو کر کہ کیسے بنیں گے دیندار بنیں گے نیک بنیں گے ولی بنیں گے نمازی بنیں گے تحجید بزار بنیں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ کب ہوگا جب موبائل سے دور رہے آپ خود پریزگار ہوں آپ کا بچہ کو دیکھ کر کے ہمارے باؤس ہے کون ہے تمہارے باؤس وہ گیم میں رہتے گیم میں رہتے ہاں موبائل کے ہاں تو تو موبائل کا کیوں کھلتا پھر میں نے کھلتا کون کھلتا کون دوسرا کھلتا ابھی کون آرہا تھا ابھی کون آرہا تھا ابھی کون آرہا تھا تیر پاس تیر پاس کون آرہا تھا تو کائیسا کر رہا تھا ابھی بتا ابھی کس کر رہا تھا کون آرہا تھا تیر پاس کون آرہا تھا کوئی نہیں ہے کیوں partial کیا نے ابوا کچھ کیا ہوگا ابو بکر کیا ہوگا کچھ نہیں ہوتا آپ بھی اپنی بچوں کو موبائل سے دور رکھیں اور آپ خود اپنی بچوں کی حفاظت کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں تو اس ویڈیو پسند آئے